بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے دوستو رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں اگر میاں اور بیوی چمٹ کر بوسو کنار کرتے ہیں یعنی چمہ چاٹی کرتے ہیں تو پھر ان کے روزے کا کیا حکم ہے ان کا روزہ باقی رہے گا یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے ہیں نہیں معلوم کرتے ہیں لیکن دوستو آپ یاد رکھئے گا اگر آپ اس دنیا کے اندر کوئی دینی مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کریں گے تو کل آخرت میں آپ کو اس سے بڑی شرمندگی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے دینی مسئلہ پوچھنے میں بلکل بھی شرم محسوس مت کیجئے بے شرم ہو کر آپ دینی مسئلہ معلوم کیجئے جس طریقے سے میں بے شرم ہو کر دینی مسئلہ آپ تک پہنچاتا ہوں دوستو اگر رمضان کے مقدس مہینے کے اندر میاں اور بیوی چمٹ کر بوسو کنار کرتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہیں اور ان تینوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے پہلی صورت وہ ہے جس میں اگر میاں اور بیوی چمٹ کر بوسو کنار کرتے ہیں تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ ہی روزہ مکرو ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا اور دوسری صورت وہ ہے جس صورت میں اگر میاں اور بیوی چمٹ کر بوسو کنار کرتے ہیں تو پھر روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کے اندر کراہت آ جائے گی روزہ مکرو ہو جائے گا روزے کے اندر ثواب کم کر دیا جائے گا اور تیسری صورت وہ ہے کہ جس صورت میں اگر میاں اور بی بی چمٹ کر بوسو کنار کرتے ہیں تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے اب آپ ان تینوں صورتوں کو صحیح طریقے سے سنیے غور سے دھیان سے سنیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ناعلمی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے آپ تک صحیح مسئلہ نہ پہنچ سکے اور آپ کا روزہ فاسد ہو جائے ٹوٹ جائے دوستو پہلی صورت ہوا کہ جس صورت میں میاں اور بی بی اگر روزہ کی حالت میں بوسو کنار کرتے ہیں تو پھر روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس طریقے سے اگر میاں اور بی 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 بلکل ضعیف ہیں جن کے اندر شہوت ہی نہیں پھر بھی روزہ کی حالت میں بوسو کنار کر رہی ہیں تو پھر اس بوسو کنار کے کرنے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسی طریقے سے میاں اور بی بی جوان تو ہیں لیکن بس ایسے ہی مستی کر رہی ہیں شہوت کے ساتھ بوسو کنار نہیں کر رہی ہیں شعوت کے ساتھ بوسو کنار کر رہی ہیں لیکن ان کو اپنے اوپر کنٹرول اور بھروسہ ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں اگر میاں اور بی بی روزے کی حالت میں بوسو کنار کرتے ہیں تو پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے اور دوسری صورت کے جس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ میاں اور بی بی شعوت کے ساتھ روزے کی حالت میں بوس بوسو کنار کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی مزی خارج ہو جاتی ہے یعنی منی سے پہلے کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے یا اسی طریقے سے میاں اور بیوی کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں کنٹرول نہیں ان کو یقین نہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے آگے بڑھنے پر وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے ہیں یعنی ہم بستری تک جانے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے ہیں تو ایسی صورت میں علماء کرام نے ان میاں اور بیوی کو روزے کی حالت میں بوسو کنار کرنے سے رو روکہ ہے اگر اس صورت میں میاں اور بیوی روزے کی حالت میں بوسو کنار کرتے ہیں تو پھر ان کے روزے پر فرق پڑے گا اور ان کا روزہ مکروح ہو جائے گا اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ میاں اور بیوی روزے کی حالت میں بوسو کنار کر رہی ہیں اور بوسو کنار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حد سے آگے بڑھ جا رہی ہیں اور ہم بستری تک پہنچ جا رہی ہیں تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے دونوں کا یعنی میاں اور بیوی کا روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ ج اور اگر ہم بستری تک نہیں پہنچتے ہیں شوہر بہت کمزور ہے محض بوسو کنار کرتے 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 خارج ہو گیا منی نکل گئی تو منی کی نکلتے ہی شوہر کا روزہ ختم ہو جائے گا تو روزہ کی حالت میں میاں اور بی بی اگر بوسو کنار کرتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں اور وہ تینوں صورتیں میں نے آپ تک واضح انداز میں مثال کے ساتھ پہنچا دی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ بہت سے آپ کے دوست و احباب ہوا ہیں جو ایسے مسائل جاننا چاہتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھتے نہیں اس لئے آپ بھی حمد کے ساتھ جرات اور بہادری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک پہنچا دیجئے دعا کر اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ